اسلام علیکم مدرز اگر آپ ماں بننے والی ہیں یا ابھی ابھی ماں بنی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ کا پہلا بی بی ہے یا دوسرا یا تیسرا لیکن اگر آپ کے گھر میں نے زائدہ بچہ ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے چاہیے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی دست علمات ہیں جو آپ کے بچے میں دیکھیں تو آپ کو ورین نہیں ہونا چاہیے وہ علمات نارمل ہوتی ہیں اور اور المست سب بچوں میں ہوتی ہیں اور مائن کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس پاکتی ہے لیکن یہ چیز نارمل ہوتی ہے اس کے بعد ہم دس وہ علمات دیکھیں گے جو دیکھ کے آپ کو فوراں سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے وہ علمات پریشانی کی ہوتی ہیں اور ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے ایک بھی پوائنٹ کو مصنا کریں اور اپنی فرینز این فیملی میں بھی ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہماری چینل مدر آئیری کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائیکن شیئر کریں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یعنی کہ وہ کون سی دس ایسی خطرناک علمات ہیں جن کو دیکھ کے پیرنٹس کو فوراں سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے پیدائش کے فوراں بعد بچے کا نار ہونا بچے میں پیلیا ہونا اور پیلیا کی علامات زیادہ ہونا بچے کا معمول سے زیادہ سست رہنا اور اونگتے رہنا اور بچے کے دودھ پینے میں بے رغوطی ہونا بچے کو بہت تیز پخار ہونا بچے کا پیٹ پھولنا بچے میں الٹی اور دس کی مقتار بہت زیادہ ہونا اور اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جانا بچے میں پیدائش کے وقت کو جسمانی کمزوری اور مسئلہ ہونا بچے میں دورانے خون یعنی بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ ہونا یہ سب تشویشناک علامات ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی دیکھیں تو فوری اچھے چائلڈ سپیشلسٹ کو چیک کروائیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے بچے میں عام بچوں کے نسبت کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو کہ آپ کو پریشان کن لگ رہا ہو تو بھی آپ کو ڈاکٹر کو لازمی چیک کروانا چاہیے اور اپنی تسلیہ کرنی چاہیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ وہ علامات ہیں جو کہ تقریباً سبھی بچوں میں پائی جاتی ہیں پیمپل ریڈنیس اور ریش اکثر اوقات نوزائدہ بچوں میں سیڈن پیمپلز اور ریڈنیس ہو جاتی ہے اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چلی بھی جاتی ہے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ریڈ پیمپلز نکل آتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سکن کا طریقہ ہوتا ہے نیو انوارمنٹ میں ایجسٹ کرنے کا کیونکہ سٹارٹ میں بیبی کا بلیڈ فلو بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پورا پروسیس ڈیلیوری کا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ بلیڈ یوٹیلائز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سکن بچے کی ریڈ ریٹ لگتی ہے تو یہ بیبی اس میں نارمل ہوتا ہے تھوڑے عرصے میں یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے سیکنڈ ون اس سوفٹ سپورٹ ان بیبیز ہیڈ یعنی کہ بچے کا تعلو نارملی بچے کے سر پہ یا بیک پہ ہوتا ہے بہت سے لوگ اس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ ہر بچے کا ہوتا ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بچے کے ہیڈ پہ سوفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ساری بونز پروپر ڈیولپ نہیں ہوتی ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی یہ جگہ خود ہی ہارڈ اور سخت ہو جاتی ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو وری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تھرڈ فانی سنیزنگ بچوں کو بہت سادہ چھینکے آتی ہیں تو بہت سے لوگ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں بچے کو فلو تو نہیں ہو گیا کہیں بچے کو سڑی تو نہیں لگ گئی لیکن ایکچوال میں چھینک آنا اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اگر نوز میں کچھ بھی ٹراب ہوتا ہے فسا ہوتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت تھنڈی جگہ سے گرم جگہ پر آئیں یا پھر گرم جگہ سے بہت تھنڈی جگہ پر آئیں تب بھی تیمپریچر فلکچویشن کی وجہ سے بھی بچے کو چھینکے آتی ہیں تو یہ چیز بھی بچے میں نارمل مانی جاتی ہے اس کے لئے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو ہچکی آنا بھی نارمل ہے ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمیں ہچکی آتی ہے تو ہم کتنا ڈسکمفرٹ ہو جاتے ہیں پانی پیتے رہتے ہیں تو بچوں کو بھی ہچکی آتی ہے تو وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہوں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوتا پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ نارمل چیز ہے کیونکہ بیبیز کا جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے وہ سٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر مچور ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ ہچکی آتی ہے تو یہ بھی نارمل ہے نمبر فیفت فن is آپ سٹارٹ سے ہی بچے کے لیے بیس پروڈکٹس لیتی ہیں اس کے اوپر اپلائے کرتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اس کی سٹارٹ میں بہت زیادہ ڈائے نظر آتی ہے اور اس کے چلکے اترنے لگتے ہیں تو یہ سکن کی فرس لیئر ہوتی ہے جو اترتی ہے اور پھر نیو سکن آتی ہے یہ چیز بھی بچوں میں نارمل ہوتی ہے اور ہر بچے میں یہ چیز نظر آتی ہے بیانی کے بچے کا الٹی کرنا یہ کچھ گاڑا گاڑا سا نکلتا ہے بچے کے موں سے تو اس کے لیے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اکثر دودھ پینے کے بعد بچوں کے موں سے کچھ گاڑی گاڑی سی الٹی نکلتی ہے تو پیرنٹس اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ فوران سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن یہ چیز بالکل نارمل ہے بچوں میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے اس سے ریلیٹیڈ ہم نے ڈیٹیل ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے تو آپ جا کر اس کو بھی مسک دیکھیں سیون وانی سٹول ایشو پہلے تین ماہ میں بچوں کا سٹول چینج ہوتا رہتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وری ہوتی ہے پیرنٹس کو لیکن یہ بچوں میں نارمل چیز ہوتی ہے سٹارٹ میں بچوں کو سٹول کی پرابلم رہتی ہے تو بچوں میں سٹول کی پرابلم بھی نارمل ہے بچے کا اچانک سے نیند میں ڈر جانا یہ بھی بہت نارمل چیز ہے اکثر ہم دیکھنے ہیں بچے سوتے سوتے ایک دم سے ڈر جاتے ہیں انہیں چھٹکا سا لگتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا مرتھ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بچے ڈرتے اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ماں کے بیٹ کے اندر بہت زیادہ سیکیور تھے وارم کے اندر تھے لیکوٹ کے اندر تھے تو وہ بہت زیادہ سیکیور تھے کیونکہ وہ الگ انوارمنٹ میں آ چکے ہیں انہیں ذرا سی بھی آواز آتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو بچے ایک دم سے ڈر جاتے ہیں تو یہ سٹارٹنگ میں ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا ماننا کہ بچے کچھ خواب دیکھتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ چیز بالکل غلط ہے یہ ایک میتھ ہے آئین وانیس ڈائپر ریش یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ بچے کہیں بعد یورین کرتے ہیں سٹول پاس کرتے ہیں کبھی کبھی بچوں کو ڈائپر سوٹ نہیں کرتا تو یہ سب نارمل ہے بچوں میں ڈائپر ریش ہونا بھی نارمل ہے پر بچے کی سکن ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ کے بچے کو ڈائپر ریش ہو رہی ہے سٹارٹ میں تو آپ اس کا ڈائپر چینج کر کے دیکھیں اسے کلاث نے ابھی پہنا کر چیک کریں جب بھی اس کا ڈائپر چینج کریں تو اسے مس سوپ کے ساتھ کلین کریں اس جگہ کو اے ڈرائے کریں دن اس سے ڈائپر کریں آپ دیکھیں گی کہ ڈائپر ریش کی پرابلم سالف ہو جائے گی اور یہ بھی سٹارٹنگ میں نارمل سا مسئلہ ہے اس کے لئے بھی آپ کو وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہم نے ڈیٹیل ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے تو آپ جا کر اس کو بھی دیکھ سکتی ہیں بچوں میں گیس کی پرابلم بہت نارمل ہے بہت سے نوزائیدہ بچوں کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے جنہیں ہم کالک بیبی بھی کہتے ہیں اگر آپ کا بچہ کالک بیبی ہے تو اس کو فرس فور منت تک یہ پرابلم رہی گی اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کی کیر کریں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اکثر مدر فیڈنگ گیپس بہت زیادہ کر دیتی ہیں یا بچے بہت زیادہ روتے ہیں تو ان کے پیٹ میں ہوا بڑھتی جاتی ہے اور وہ گیس بن جاتی ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ مائنڈ میں رکھیں اور دوسرا جو بچے بوٹل فیڈنگ کرتے ہیں اکثر دودھ ختم ہو جاتا ہے وہ پھر بھی سک کرتے رہتے ہیں اس سے بھی ان کے پیٹ میں گیس بن تھی ہے تو ان چند چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں تو اس سے آپ کے بچے کو گیس کی پرابلم نہیں ہوگی یہ بھی ایک نارمل چیز ہے اسے بھی آپ گھر پر بہت ہی آرام سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے ساتھ ٹین ورز شیئر کی جو کہ پیرنٹس بچے میں دیکھیں تو انہیں فوراں ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے اور ٹین وہ باتیں بتائیں جو کہ بچوں میں نارمل ہوتی تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل مدر ڈائری پہ فرس ٹائم آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر مست ویزٹ کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ